اسلام علیکم جی تو آج کا مجبوری طور پر ایک اچھا دن گزرا اور کچھ چیزیں سامنے آئیں مریم مارنگزیب نے فرنٹ پہ آکے ٹویٹر اکاؤنٹ کی وہ جالی پن جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ کی ساری ٹریل بتائی ہے اور اس کی تفصیل بتائی ہے کہ کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس جالی ٹرنٹ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں کس طرح سے وہ ری ٹویٹس ملتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک تماشا سارا ہوتا ہے اس کی تفصیل باریہ مارنگزیب نے بتائی اور پکڑا جا کر ٹویٹر کمپنی کو انوالف کیا یہ بہت اچھی بات ہے یہ ایک چیز پکڑی ہے ابھی تو بہت کچھ پکڑا جائے گا لیکن یہ کام اچھا شروع ہو گیا ہے یعنی اور وہ تمام لوگ جو سوچل میڈیا پہ نفرت پھلا رہے ہیں یہ جو جادوگر ہیں ان کی جو ہے گرفتاریاں وہ بھی مطلب ہے وہ بھی ہو رہی ہیں ابھی کیابنٹ کی فارمیشن آج خبر تو تھی اگر مطلب ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور رانہ سناؤلہ جن کے بارے میں امید ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ ہوں گے رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ is the best man for the job for the interior minister وہ ایک تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ جو سختیاں دیکھ کر آئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے سختی مطلب ہے بڑی جہلی ہے تو اس کا reward ہوں نہیں نہیں it's not like that بطور وزیر قانون ان کو ایک وسیع تجربہ ہے پنجاب کو چلانے کا تقریبا یعنی آپ اندازل گئے نا آٹھ دس سال ان کا ایک تو وہ ایک تو ٹیکنیک میکنزم سیکیورٹی کا جو میکنزم ہوتا ہے اس کی جو لیگل آسپیکٹس ہوتے ہیں constitutional اور لیگل فریم ورک ہوتا ہے چیزوں کا اس سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہیں تو ایسے آدمی کو انٹیری منسٹری بنانا جس کا الڑی پیچھے یہ experience ہے شایست و خیر ہے ہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ چیزوں کو ڈیٹیل جانتے ہیں بسٹ انٹیری منسٹر اور وہ صحیح یعنی جس طرح کا ایک آدمی چاہیے انٹیری منسٹری کو چلانے کے لیے بھی تو ایک آدمی کو بندے چاہیے نا جو کھڑا ہو انٹیری منسٹری ہماری ہماری کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہے پوری دنیا میں آپ نے جب اس طرح کی law enforcement کی جب آپ نے اس طرح کی منسٹری چلانی ہوتی ہے تو بندہ دبنگ ہوتا ہے اس کے لیے یعنی یہ ایک مضبوط آدمی کا کام ہوتا ہے یہ شرمیلے آدمی کا کام نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی تو رانہ سنہ اللہ is the best man for the job اور وہ جب آکے take over کریں گے یعنی شیخ رشید نہیں ہونا چاہیے بیزت ہی ہے وہ وزارت داخلہ کی بیزت ہی ہے شیخ رشید یا کوئی بھی کمزور آدمی یعنی مثال کے طور پہ خیر آپ کیا باقوائی نہیں اور جب یہ آکے چارج لیں گے تو آپ ایف آئی اے کا بھی دیکھیں گے صفائی ہوتی بھی ان کے سائبر کرائم ونگ میں جو ان کے اپنے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے اپنے آفیسرز ایف آئی اے میں کام کرنے والے اسپیکٹرز اسسٹنٹ ڈیریکٹرز ڈیپٹی ڈیریکٹرز پی ٹی آئی کے یوٹ ہی ہیں یہ لوگ سوشل انہوں نے پیجز بنائے ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ یہ ٹک ٹاک پہ یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کی صفائی ہونی بڑی ضروری ہے وہ بھائی تم نے سیاست کرنی ہے باہر آکے کرو اچھا سکول ٹیچرز کا جو میں نے گزارش który شاہ کی تھی uh update بھی اس کو دےنا چاہیے uh الgi ایس صoting نے کا نوٹس لیار میرے اللہ میں آیا ہے لیکن میں جب کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں تو وہ پہنچتے ہو اس کے بعد آہ یہ جو ہے بیکن ہوس ول system اس کے بارے لوگ یہ شکایتیں ہیں آئی آپ کے دہے آرکنگ آر کرنیٹ ایک دو ٹیچرز کو نکالنے کی سرکاری سکول میں کچھ ایک ٹیچر صاحب یہ کرتے تھے ان کو آہ فارغ کی آئیت تو یہ باقی ٹیچرز بھی اب ہوشیار ہو جائیں کیونکہ یہ ابھی حکومت ظاہر ہے آئی ہے بنتے بنتے ٹائم لگ جگہ آپ لوگ بچیں گے نہیں یہ نہ سوچیں کہ عمران خان آ رہا ہے بھائی کس دنیا میں رہتے ہیں آپ عمران خان واپس نہیں آ رہا ہسٹری ہو گیا ہے وہ سو اس لیے آپ ایک ایسے آدمی کے لیے اپنی نوکرین کو دوپر لگا رہے ہیں اچھا اگر آپ کو انقلابی بننے کا اتنا شوق ہے پی ٹی آئی کا تو بھائی سپے ٹائم میں کرو نا یہاں بھی لوگ پولٹیکل پارٹیز میں مطلب جاتے ہیں اپنا کام کرنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ پرے فری ٹائم میں آپ کا وقت ہے جو برضی کرے لیکن سکول جا کے بچوں کو پڑھانا اینیوے مطلب یہ رویہ جو یہ کام ابھی تک جو یہ ٹیچرز کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ یعنی ڈس گریس فل ہو کے وہ نوکری سے جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ چھوڑ دیں یہ کام چھوڑ دیں اچھا اور اگر یقین نہیں آتا تو وائی ڈی اے والوں سے پوچھ لیں وہ بھی کسی زمانے میں مریضوں کو لے کر دیا کرتے تھے ووٹ فور پی ٹی آئی اس کے بعد جتنی مار پڑی ہے ان ڈاکٹروں کو پی ٹی آئی کے دور میں اب ذرا جا کے ان کا حال چال پوچھ لیں ٹیچروں کو شاید اس طرح سے نہیں پڑی تھی لیکن اگر یہ اور رہ جاتا تو ٹیچروں کو بھی ویسے ہی مار پڑتی بلکہ ٹیچروں کو بھی بڑی مار پڑی ہے مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا سیم پیج اس نے کہا جی یہ تو میرا لینا دینے ہی کچھ نہیں جسٹیس فائزہ مجھے تو بڑا افسوس ہے اس فیصلے پہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا چیف الیکشن کمیشتر سے میرا کہہ لانا دینا وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگایا تھا سیم پیج جواب آ رہا ہے یہ جو عمران خان نے بطور وزیرعظم اپنے ایک انٹریوے میں کہا تھا نا کہ اب وہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اس سے پہلے ایک اور فکر ہے تھا لوگوں کو یہ یاد رہ گیا کہ میں بھارہ کے خطرناک ہو جاؤں گا یہ نہیں یاد کہ اس سے پہلے کیا کہا تھا اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ابھی تو میں یہاں بیٹھا بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہوں نا لیکن جب میں بہار آ جاؤں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا میں بیٹھ کے تماشا کیا دیکھتا رہتا ہوں وہ یہ ایک ایس ہے کہ میں تو وزیراعظم حسین بیٹھا ہوتا تھا یہ کرتے تو سارا جنرل تھے اب وہ آگیا نا توفے توشے خانے پہ کہ توفہ اب کہتا ہے جی توفہ میری مرضی تھی میں نے توفہ لے کے بیچ دیا میری مرضی جنرل ہی لیتے پلوٹ یہ پلوٹ لے کے بیچتے ہیں تو پلوٹ لے کے بیچتے ہیں تو ان کا جو مرضی کریں تو میں نے لے لیا کیا ہوا سمجھ آری بات یہ ہوتا ہے فروغ رسیم آیا سامنے اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے مران خان اس کے کہنے پر افرس ہوا ہے فائز ایسا خلاف وہ اب آکے اس کو اب یہ ایک دوسرے کو جھوٹے ماریں گے ایک دوسرے کو یہ سرعام مطلب ہے زلیل کریں گے اور آہستہ آہستہ قانون کی گریفت جو ہے وہ ان کو آگے بڑھ کے اپنے گریفت میں لے گی اور یہ ان کا جو ہے نا یہ یہ جالی پن یہ آپ کو اب جھوٹے کھاتا وہ نظر آئے گا آگے چلیں یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں ہمیں ایک بات بہت کنوینینٹلی فراموش کر جاتے ہیں آسانی سے فراموش کر جاتے ہیں وہ کیا ہے میاں نواز شریف ابھی لندن میں ہے ابھی اس نے پاکستان آنا ہے یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیں جب میاں نواز شریف نے پاکستان آکے لینڈ کر جانا ہے تو پھر یہ خبریں بدل جائیں گی جو اس وقت چل رہی ہے یہ جو نیوز ٹاک شوز میڈیا سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں نا ان کے موضوعات بدل جائیں گے جب نواز شریف آئے گا جب آئے گا تو یہ عمران خان کی یہ جو تھوڑے بہت اگریسیو یہ جو ٹیم شیم ہیں ان میں سے آدھے خاموشوں کے ویسے ہی بیٹھ جائیں گے جو جھوٹی امیدیں لے کے بھی تک بیٹھے میں ہیں اور فائنلی افکوس مریم نواز افکوس مریم نواز جب وہ باہر نکلیں گی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا یہ میجک ویجک جھوٹ کا سارا تلسم بھک سے اڑ جاگا دیکھیں مجھے یاد ہے آہ لاؤس ویگس ایک بڑا زبردست شہر ہے آہ امریکہ کا میں وہاں گیا اور وہاں جا کے میں نے ایک آہ وہ ایک تھیٹر تھا لائف تھیٹر جیسے ہوتے ہیں تھیٹر مجھے بڑا شوق ہی ہاں لندن میں بڑے زبردست تھیٹر ہوتے ہیں تو آہ میں خیر وہ لاؤس ویگس میں گیا تو وہ جا کے میں نے دیکھا چائنیز تھیٹر اچھا میں بیسیکلی اس شوق میں گیا کہ یار چائنیز تھیٹر لاؤس ویگس میں لوگ جا رہے ہیں اچھا جانے والے چینی ظاہر ہے نہیں ہے امریکن جا رہے ہیں تو یہ کیا بول رہے ہیں میں اس یعنی اشتیاق میں چلا گیا کہ دیکھوں اچھا جی وہ کمال میری زندگی کا ایک تجربہ تھا میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ ٹیکنالوجی کی کوئی انتہا تھی چائنیز تو بیسیکلی وہ پلے تھا بالکل چائنیز تھا چینی گانے تھے اس میں چینی زبان تھی لیکن جو وہ پرفارمنس تھی اس کو تو کوئی زبانوں سے تعلق ہی نہیں تھا مابرہ تھا وہ یعنی وہ ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے یعنی میں چینی بلکل نہیں سمجھ سکتا اور وہ انگریز بھی سارے بیٹھے ہیں چینی بلکل نہیں آتی لیکن وہ ضرورت ہی نہیں تھی وہ اس لیے کہ وہ جو ان کی پرفارمنس تھی مطلب اس میں جو گمکس انہوں نے ٹیکنالوجی کے یوز کیے تھے اب دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی ایک فون بچے کے ہاتھ میں آتا وہ کیا سے کیا کر کے ہمیں ایران کرتا یہ جب پروفیشنل جادو گروں کے جادو گروں سے مرہے ہیں ٹیکنیشنز کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کیا کریں گے مثلا میں لائیو تھیٹر میں وہ سامنے پرفارمنس کر رہے ہیں اور لائیو تھیٹر میں انہوں نے ایک سمندر دکھا دیا یعنی سمندر جو ہے وہ سمندر ہے اور اس کے اوپر کشتی تیر رہی ہے بوٹ اور اس بوٹ وہ پھر بوٹ جو ہے وہ ایک کدر سے بوٹ آئی بوٹ میں بیٹھے ایکٹرز جو ہیں بتا وہ لڑائی لڑ رہے ہیں فائٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ان میں سے کریکٹر بوٹ سے گر رہے ہیں اور پانی میں تیرتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں یہ لائیو ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی آپ کو یعنی وہ لگ رہا ہے کہ یہ پانی اور ایک آدمی اب یہ سکرین تو لگائی ہوگی ظاہر ہے کوئی آدمی یہی سکتا ہے کہ یار سکرین پر دکھا رہے ہوں گے پانی لے بو آدمی پانی سے ہوتا ہوا نیچے یعنی گر رہا ہے آپ کے سامنے اور پھر بھور کر رہا ہے دوسرکو بچا رہا ہے پھر اوپر جا رہا ہے لوگ ہوا میں گانا یعنی گیت چل رہے ہیں پرفارم ہو رہا ہے اور گیت گات گانی گانا ڈانس کرتے 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 ہیرو ہے وہ در سے ہوا میں چلنے لگ گئے اوپر جا کے یعنی وہ رکس کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اچھا وہ ان کی جنگیں ہو رہی ہیں وہ آگ کے گولے آ رہے ہیں اور وہ آدمی تیر چل رہے ہیں اور بم یعنی آوڈیا ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایسے 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 ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ آ جائے حیران کن حیران کن تلسم تھا وہ حیران کن جو کہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی وہ گمکس تھے اسی کے پیسے لے رہے تھے وہ یہی تو یہ تیکنیشنز تیٹر والی اور یہ چیزیں اٹھا کے ایک پولٹیکل پارٹی جب اپنے کمپین پی ٹی آئی کی طرح یوز کرے گی تو وہ نہ صرف یہ کہ فاؤل کرے گی بترین جھوٹ بولے گی بلکہ وہ ایک سراب بنائے گی تلسم بنائے گی ہوگا وہ بے شک جھوٹ پہ لیکن ہوگا تو صحیح تو تلسم میں لوگ دیکھ کے ٹرانس میں آتے ہیں یہ اس طرح کی ٹیکنیکس انہوں نے پہلے بھی یوز کی ہیں یہ اسی طرح کی ٹیکنیکس آج بھی یوز کر رہے ہیں یعنی ان کی جو سیاست تو سرے سے ہے ہی نہیں ریویتی تو چھوڑ دیں سیاست ہی نہیں ہے سرے سے بھائی بترین بھی کوش ایسی جماعت ہوگی نا اس کا صدر عارف حلوی والا جو یہ اب کام کر رہا ہے وہ نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا سیاسی آدمی اس طرح کی بات کیسے کہے گا یعنی وہ آئین توڑ کے خود پر ایسا الزام لگا ہے وہ کل کو کس مو سے جائے گا یار بوٹ لینے وہ ایک سیاسی جماعت اگر اس کا ورکر ہوگا وہ اپنی قیادت کے پاس ٹکٹ کیسے لینے جائے گا کوئی قیادت ایسے آدمی کو ٹکٹ دے گی کہ تو وہیں توڑ کے آ رہے ہو یعنی جس آدمی نے ایسا سپیکر ایسا صدر ایسا گورنر یہ لوگ جس کا مطلب ہے کہ یہ تو تلسم کرتے ہیں اور ان کے تلسم کو توڑنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو انتظار کرنا ہے پہلے تو ایڈمنسٹریٹیو یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں رانہ سانہ اللہ اگر آکے تو یہ ایک طرف سے حکومت چلی شروع ہو گورنرس ہو ان کی وہاں پکڑ دکڑ شروع ہو ایف آئی اے کے ذریعے تاکہ جھونٹ نکلے انتقامی کاروائی کا ایک کچھ نہیں انتقامی کاروائی اس میں انتقامی کاروائی بلکل نہیں ہے یہ جھونٹ اور فراڈ کو روکا جا رہا ہے مجلوموں کو روکا جا رہا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ایک جنون پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جس کا ایک کاؤنٹ ہے وہ چلا رہا چلائے ایک آدمی کے چلو دو بھی اکاؤنٹ ہیں ایک اس کا ہے مثال کے طور پر اس نے پرسنل رکھا ہوا ہے ایک پولٹیکل کے لیے لہذا رکھا ہوا ہے ایک فیملی کے لیے لہذا رکھا ہوا ہے جس پر اس کے فیملی فرنڈ زیم بس اور کوئی نہیں ہے دوسرا اس کا ایک پبلک کاؤنٹ ہے جو وہ چلاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے لیکن ایک آدمی سو کاؤنٹ چلا رہا ہے بیس چلا رہا ہے تیس چلا رہا ہے پچیس چلا رہا ہے یہ اور پھر وہ یعنی ان لوگوں کا پکڑا جانا یہ بہت اچھا ہوگا نواز شریف نے جب پاکستان آنا ہے محول بالکل بدلے گا اور پھر جب مریم نواز نے فائنلی باہر نکلنا ہے دیکھیں اب یہ ہے رمضان ٹھیک ہے چاند رہت آئے گی عید سے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک 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 یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جب نکلیں گی مریم نواز نواز شریف صاحب بھی جب نکلیں گے یہ جب نکلیں گے کرزم اور میکنٹ اور اس کے بعد اس وقت تک یہ جھوٹ بھی کافی تار تار ہو چکا ہوگا ان کے پاس یہ ساری مثالے بھی لوگوں کو بتانے کے لیے ہوگی تو پھر سیلیبریشن بھی ہوگی یعنی نواز شریف کی واپسی کی ایک سیلیبریشن ہوگی اور اس کے بعد پھر ویسے بھی اس حکومت کے جانے کی ایک پارٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے مولادہ فضل الرمان کو بھی کرنا چاہیے انفیکٹ یہ سارے سب کو کرنا چاہیے پوری قوم کو کرنا چاہیے اور اب وی لاغ کے اختتام سے پہلے آپ کو کچھ الفاظ کی درستی کے جانب جو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہتا ہے یوسف ابراہم ہمارے دوستنا بہت اچھے جو یہ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کچھ الفاظ بتاتا چلوں ہم لوگ روز مرہ بولتے ہیں جسامت اس کی فلان کی جسامت کیسی ہے یہ غلط ہے جسامت ہوتا ہے لفظ یہ زیادہ خواتین کے لیے دلچسپی کا ہوگا جٹھانی یہ بہت بولا جاتا ہے جٹھانی غلط ہے یہ ہے جٹھانی زیر ہے جیم کے بیچے جٹھانی اچھا ایک ہم بولتے ہیں جبر جبر یہ غلط ہے جیسے گوشت گوشت ہوتا ہے جبر نہیں ہوتا جبر جبر یعنی جو سٹریس ہے وہ جیم پر ہے جبر جبر نہیں ہوتا جبر ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں فلان آدمی بڑا جاہل آدمی جاہل 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 نہیں ہوتا جاہل لفظ ہے جاہل اور جاذب نہیں ہوتا جازب نظر جازب جاذب نہیں جازب جازب نظر جازب نظر اور ایک لفظ ہم بولتے ہیں جبلت اس کی جبلت یہ پانچھے الفاظ میں نے سوچا چلو اچھی بات ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں انسان کو ایک دوسرے سے ایک چینج کرتی لینی چاہیے اگلے بھی لوگ میں بھی پیسہ یوسف ابرہم صاحب کی یہ کوشش اور کچھ الفاظ میں مزید آکھوں اپنے پیش کروں گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ